مووی کی صورت میں ہم ریمن ٹینگو اور گیبریل کیس کو دیکھتے ہیں جو لوس انجلیس پلیل ٹیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ افسر ڈرگس اور گیر کانونی ہتیار اوپر چھاپے مارتے ہیں اس سے پیرٹ کافی پریسان ہوتا ہے جو یہ سارے گیر کانونی دھندے چلا رہا ہوتا ہے وہ اس سنگرشن کا بوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کوان اور لوپیس اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹینگو اور کیس کو ختم کر دینا چاہیے پیرٹ ان سے کہتا ہے کہ انہیں مارنے کے بجائے میرے پاس ایک پلان ہے ہم انہیں ایک درم میں فسا کر جیل بھیج دیں گے وہ انہیں ایک جھوٹی ڈرگ بیل کی خبر پہنچاتا ہے پینگو اس جگہ پر جاتا ہے اور ایک آدمی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تبھی وہاں پر کیل بھی آ جاتا ہے وہاں پر انہیں پرسی پر بیٹھا ہوا ایک آدمی دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک سریف ہے وہ وہاں سے نکلنے والے ہوتے تبھی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور انہیں اس آدمی کے کھون کے اگزام میں گرکتار کر لیتی ہے وہ مرا ہوا آدمی انڈر پور ایف بی آئی ایجنٹ ہوتا ہے کچھ پولیس اوپیسروں کو پیرٹ نہ خرید لیا ہوتا ہے وہ عدالت میں ان کے خلاف جھوٹے ثبوت پیس کرتے ہیں تینگو کا وکیل اس سے کہتا ہے کہ ہمیں گلٹی کھیل کر لینی چاہیے کسی نے تم دونوں کو پسایا ہے تینگو کیس سے کہتا ہے کہ میرا وکیل چاہتا ہے کہ میں گلٹی کھیل کرو کیس اس سے کہتا ہے کہ میرے وکیل نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے اٹھرا مہینے کی کیس سرکسا والی جیل میں وہ دونوں گلٹی پھیل کر لیتے ہیں اور انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے لیکن پیرٹ نے جا جا کچھ پولیس ترمیوں کو خرید دیا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو ایک مجرموں سے بھری ہوئی جیل میں سکھ کروا دیتا ہے جہاں کے کئی کیدیاں کو ان دونوں نے ہی پکڑا ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں ٹینگو اور کیس سو رہے ہوتے ہیں سبھی پیرٹ کے گندے اور کچھ کیدی انہیں کیڈنپ کر لیتے ہیں اور جیل کے ایک کونے میں لے جاتے ہیں وہاں پر ان کے سامنے پیرٹ اور اس کا وہ آدمی بھی آتا ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ ٹریپ میں فسے تھے جن کیدیاں کو ان دونوں نے پکڑا ہوتا ہے وہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان دونوں کو کیبل سے بان کر پانی میں لٹکا دیتے ہیں اور پانی میں الیکٹرک تار ڈال کے ان کو سوڑ دے رہے ہوتے ہیں اس سے پھیلے کہ وہ ان دونوں کو مارتے وہاں پر سورکس آزار کے ساتھ کیس کا سینئر اپی سلا جاتا ہے اور ان دونوں کو چھوڑا لیتا ہے وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ ایک بار تم جنرل پوپولیشن میں چلے گئے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے تمہارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے بھاگ جاؤ پھر وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیت جیل سے بھاگنے کا ایک پلان بنایا ہے ٹینگو کیس سے کہتا ہے کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے کیس اس سے کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسروں سے پھندرہ سنوں سے جانتے ہیں تو میں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہی ہوگا اگلے دن کیس ٹینگو کے پاس آتا ہے اور اسے بھاگنے کا پلان سناتا ہے لیکن ٹینگو اس سے کہتا ہے کہ میں نہیں آوں گا میں نے ارادہ بدل دیا ہے کیس ٹینگو سے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو اس رات والی بات کے بعد سے ٹینگو کیس سے کہتا ہے کہ میں کسی سومو سکی پر بروسہ کر کر ایک اور جال میں فسنا نہیں چاہتا کیس اکیلے بھاگنے کا فیستہ کر لیتا ہے کیس اس کے سینئر کے بتائی ہوئے راستے سے بھاگ رہا ہوتا ہے کبھی اس کو اس کے سینئر کی لازد دیکھتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ٹریپ نہ فس چکا ہے ایک کیڈی جسے ٹینگو نے پکڑا ہوتا ہے وہ سرکھ سا راٹ کے ساتھ اسے طرح پا رہا ہوتا ہے کیس نے بھاگنے کے لیے جس فین کو بند کر دیا تھا اسے بھی انہوں نے چالو کر دیا ہے اب وہ فس چکا تھا وہ دروہ بے پر ایک روٹ لگا کر اسے بند کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر ٹینگو آ جاتا ہے وہ فین کو روٹ سے رکھتا ہے اور کیس وہاں سے نکل جاتا ہے پھر وہ دونوں جیل سے نکلنے کے راستے کی طرف بڑھتے ہیں وہ ٹینگو وزنزیر � Sug owl سے چھوڑا لیتا ہے وہ ٹینگو وزنزیر کو اپنے پیر سے چھوڑا لیتا ہے پھر وہاں پر موجود بجلی کی تاروں پر مر گاتا اس کے بعد ٹینگو اس کیبل کی مدد سے وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد ٹینگو کیس سے کہتا ہے کہ اگر سرپ پر خطرہ بڑھ جائے تو کیوں پیترا کلب جانا وہاں پر تمہیں کیسرنگ نامتی لڑکی ملے گی وہ تمہاری مدد کرے گی دوسری طرف پیرٹ کے ساتھی ٹینگو اور کیس کے جیل سے بھاگ جانے کی وجہ سے کافی پریسان ہوتے ہیں پیرٹ ان سے کہتا ہے کہ وہ دونوں سجا ہے افتہ مجرم ہے اس وقت وہ ہمارا کچھ نہیں بکڑ سکتا کیس اس آدمی کے پاک جاتا ہے جس نے انہیں پسانے کے لیے نکلی ٹیپ بنایا تھا وہ اس سے پہنچتا ہے کہ تمہیں یہ ٹیپ بنائنے کے لیے کس نے کہا تھا وہ اسے منع کرتا ہے تو کیس اس پر گھنگ دان کے دوبارہ سے پہنچتا ہے وہ کیس کو بتاتا ہے کہ مجھے اس کا نام تو نہیں معلوم لیکن اس کے ساتھ کی گئی بات چیت میں نے ریکرڈ کر لی تھی میں تمہیں سنا سکتا ہوں اس کے بعد کیس کیو پیترا کلب جاتا ہے کیترین سے ملنے کے لیے وہ کیترین سے ملتا ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے کیترین کے گھر پر جاتے ہیں کیترین اسے بہت ہی مساج دے رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ٹیانگو آتا ہے اس سے کھڑکی پر کسی کی پرچھائی دکھتی ہے اور وہ اس کے طرف بڑھتا ہے وہ اس پر عملہ کرنے لگتا ہے تب ہی اسے پتا چندتا ہے کہ وہ اس کا سینئر ہے کیس کو پتا نہیں ہوتا کہ کیترین ٹینگو کی بہن ہے ٹینگو کو ان دونوں کو اس حال میں دیکھ کر کیس پر بہت پسہ آتا ہے کیترین اسے سانت کرتی ہے کیس نے ان اپلی ٹیپ اس آدمی سے حاصل کر لیا ہوتا ہے وہ ٹیپ ٹینگو کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹیپ ہماری بے گناہی ثابت کرے گا ٹینگو کا سینئر اسے ایک آدمی کا فوتو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا پتہ لگاؤ یہ وہی ہے جس سے تمہاری ملاقات جیل میں ہوئی تھی اس کا نام ہے ریکوین تمہارے پاس چوئیس گھنٹے ہے اس آدمی کو ڈھوننے کے لیے جس میں تمہیں پھسایا ہے کیس اس آدمی کو ڈھوننے کے لیے ایک بیلڈنگ کے اندر جاتا ہے وہ اس کے کمرے کی تلاسی لے رہا ہوتا ہے تب ہی وہ آدمی پیچھے سے کیس کے اوپر گھن تان دیتا ہے لیکن اسی وقت اس آدمی کے پیچھے سے ٹینگو آ جاتا ہے اور اس پر گھن تان دیتا ہے پھر وہ دونوں اسے چھت پر لے جاتے ہیں وہ دونوں اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے بیلڈنگ کے نیچے لٹکا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اوڈر کون دیتا ہے وہ انہیں بتانے سے منع کر دیتا ہے اس کے بعد ٹینگو اس کے موں پر گرینٹ باندھ دیتا ہے اور اس کی پین کھیچنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ آدمی اس کے بوس کا نام بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام پیرٹ ہے اس کے بعد کیس ٹینگو کے ساتھ اپنے دوست پوڑن کے پاس جاتا ہے وہ ان دونوں کو ایک ہٹیار لگی ہوئی کار دکھاتا ہے وہ دونوں اس کار سے پیرٹ کا پتہ لگانے کے لیے جاتے ہیں وہ کار میں ہوتے ہیں تب اوڈن انہیں ریڈیو بار پیرٹ کے ٹھکانے کا پتہ بتاتا ہے اور اس کے بارے میں سارے ہیٹ فارم نیسن دیتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں جانے میں بہت خطرہ ہے لیکن کیس اس کی بات نہیں بانتا ہے وہ کار سے اس جگہ کے گیٹ پر توڑ کے اندر پھوچ جاتا ہے پیرٹ اپنے آدمیوں کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے وہ ان کی کار پر گن اور روکیٹ سے حملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ان سب کو ختم کر کر پیرٹ کی طرف بڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ریکوین نے کیثرین کے موپے گرینائٹ بان کے اسے ہوسٹیج بنا رکھا ہے تینگو اپنی گن پھیک دیتا ہے پیس اپنی گن نہیں پھیکتا وہ تینگو سے کہتا ہے کہ میں اسے مار سکتا ہوں تینگو کہتا ہے کہ گن پھیک دو کیس کہتا ہے کہ اگر میں اپنی گن پھیک دوں گا تو ہم دونوں مارے جائیں گے ریکوین ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نہیں پھیک ہو گئے تو ہم سب اڑا دیے جائیں گے پہچانا تم نے پلین بھی کیس انہیں گن دے دیتا ہے ریکوین کیترین کو چھوڑ کر کیس سے لڑنے لگتا ہے کیس اس سے کہتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی پلین سی کی بات نہیں کی وہ ریکوین کی پھینٹ میں گرینائٹ ڈال کر اسے نیچے گرا دیتا ہے تب ہی بلاسٹ ہوتا ہے جس سے ریکوین مارا جاتا ہے پھر وہ دونوں کیترین کو ڈھوننے لگتے ہیں جب وہ کیترین کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پیرٹ نے کیترین کو ہسٹیج بنا رکھا ہے اور میرر کی ایک بھول بھولیا بنا رکھتی ہے جس سے انہیں دو پیرٹ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ دونوں الگ الگ پیرٹ کے سر پر گولی مارتے ہیں جس سے اصلی پیرٹ بھی مارا جاتا ہے پیرٹ نے اس پوری جگہ پر بم لگا رکھے ہوتے ہیں اس کے مرتے ہی ان کا ٹائمر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس جگہ کا دروازہ بھی اوٹو بند ہونے لگتا ہے کیس اسے بند ہونے سے رکھتا ہے وہ دونوں کیترین کو چھوڑاتے ہیں اور اس جگہ سے باہر نکلنے لگتے ہیں جیسے ہی وہ باہر نکل جاتے ہیں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے پوری جگہ تباہ ہو جاتی ہے اینڈ میں ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں ٹینگو کیس سے کہتا ہے کہ میں نمبر ون کوپ ہوں اور تم نمبر ٹو کیس ٹینگو سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اپنا جھوٹے اور میرے پاس اپنا سچ کیس ٹین ان دونوں سے کہتی ہے کہ مانتے کیوں نہیں تم دونوں ایک اچھی ٹیم ہو پھر وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں پر لگے ہوئے سارے انظام ہٹا دیئے گئے ہیں اور ان دونوں کو ایل ای پیڈی میں واپس لے لیا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ہی پر ختم ہو جاتا ہے